سورہ تحریم سورة نمبر 66 بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم تحریق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان قسموں کا کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرُوا الَّنَبِيُّ الیے بَعْضِ اَسْوَاجِهِ حَدِيثًا فلما نبأت ابيی وارغرہ اللہ علیہ عرص بعضہ وارغرہ عنہ فلما نبأت ابيی قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبیل اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگام کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ غَهِينَ اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں عَسَا رَبْرَهُ اِن تَلَّقَكُنَّ اَن يُبْدِلَوْا اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُقْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَعِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَحَبْكَارًا اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں انعیت فرمائے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں اللہ کے حضور جھکنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت بجا لانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کماریاں يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنفُسَكُمْ وَأَلِيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عِلَاغٌ شِدَادٌ عِلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عِلَاغٌ شِدَادٌ اللہِ عَصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُمْحَرُونَ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشت مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ماکن تم تعتمدون اے کافروں آج تم عذر و بہانہ مت کرو تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوتو الى اللہ توبتا نصوحا عسی ربکم ان يكفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخزن اللہ النبی والذین آمنوا معا نورهم يسعى بين ایدیهم وبایمانهم بیقولون ربنا اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوہ نہ کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں توڑ رہا ہوگا یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ورب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھی پھر ان کی انہوں نے خیانت کی بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا اے عورتوں دوزف میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَ مُمْرَأَةَ فِذْعَونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِنِي عَدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ وَنَجْنِي مِنْ فِذْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے فیرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کیا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فیرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے وَمَغْوِيَ مَبَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبْرَبِهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَنَ مِنَ الْقَالِطِينَ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھوک دی اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی تینکس فار واشنگ ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں